کیٹرنگ کرو اور باقی جو اس میں جو ہے لانڈری کرو یہ ایک الگ سے ہوتا ہے کہ ان کا کام جو میرے خال میں ڈیفرنٹ ٹریکس پہ ٹین ٹو فیفٹنگ پیپل سمٹائمز ٹوانٹی پیپلز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کوکنگ اور لانڈری اور روم سرویس مینج کرتے ہیں ڈیفرنٹ آپریشنز جہاں پہ جو ہے وہ چل لے ہوتے ہیں میں جو ہے وہ آپریشنز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کہاں پہ کونسا آپریشنز یہ چلہ ہوتا ہے یہ کیپٹن ہوتا ہے شپ کا اس کا کام جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے شپ کو یہ جیسے لانڈری سرویسز ہیں کیٹرنگ کرو کا یہ ایک بندہ اسائن ہوتا ہے لانڈری میں اس کی یہ جواب ہوتی ہے یہ ڈریلر ہے ڈریلر جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا کام جو ہے یہ آہ مینج کرنا ہوتا ہے آہ رگ فلوڈز کے ڈیفرنٹ آہ جو آپریشنز ہیں ایکچولی جو ویل جو ڈریل کر رہا ہوتا ہے یہ مین بندہ ہوتا ہے جس طرح ایک آہ ایروپلین کا ایک کیپٹن ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ایک ڈریلر ہوتا ہے تو یہ شفٹ کا جو ہے آہ ایونک ٹائم پہ اس کا جو ہے وہ آہ اپنا آف آہ شفٹ کے بعد آہ ڈینر اور پھر جو ہے آہ کچھ پھی انٹرٹینمنٹ اور ایٹ تا اینڈ جو ہے یہ نائٹ شفٹ کا جو کرو جو ہے اس نے اپنی شفٹ سٹارٹ کر دی ہے آہ یہ نائٹ vindہ آپ کو سیم جاب جو ہے وہ کانٹینیو کرے گا ٹال مورننگ آئے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیپ سی آہ ڈریلنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے سموندر کے اندر اگر گیرے پانی ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایک شپ سے کس طرح سے ایک ڈریلنگ جو ہے وہ کی جا سکتی اس کا پروسس کیا ہے تو اس کے لیے ایک سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈیپ سی ڈریلنگ شپ ہوتا ہے وہ جہاں پہ بھی ویلڈ ڈریل کرنا ہے پہلے سے یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں اس کو سیٹلائٹ سیگنلز کے تھرو جو ہے اس کو پوزیشنز کیا جاتا ہے اس کی پوزیشنز جو ہے وہ وہاں سے موو نہ ہو اس کے اندر شپ کے اندر سکس پروپیلرز ہوتے ہیں اور یہ تھری سکسٹی ڈیگریز پہ اس کو یہ موو ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شپ کو سرٹن پوزیشن پہ مینٹین رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ موو نہ ہو اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ڈریل پائپس کنیکٹ کریں گے اس کنڈکٹر پائپ کے ساتھ اور یہ کنڈکٹر پائپ سی بیڈ کے اندر فورٹی فیفٹی فیٹ یا ہنڈرڈ فیٹ نیچے تک جو ہے اس کو یہ چلا جائے گا اور وہاں پہ اس کو فٹ کر کے اور ڈریل پائپس جو ہے وہ نکال دیں گے باہر